آپ کے لئے میں نے آج اس ویڈیو کو بناتے وقت میں نے اس کا سبجیکٹ دیا ہے کہ ریال ایشیوز ورسز فیک ایشیوز دیکھیں راجنیتی کے اندر لوگوں کو کس طرح سے بے خوب بنایا جاتا ہے کس طرح سے اپنا سوارتھ حاصل کرنے کے لئے کیسے کیسے ہرکنڈے اپنائے جاتے ہیں اس کی اگر کوئی زندہ مثال دیکھنی ہے تو پچھلے کچھ دنوں سے میرے اپنے شہر اورنگاباد کے تعلق سے جو ایک گرمایا ہوا مدہ ہے کہ ہم اورنگاباد شہر کا نام بدلنے والے ہیں ہم اورنگاباد شہر کا نام بدلنا چاہتے ہیں کیونکہ یہ سب کی رائے ہیں میں ایک سوال کرنا چاہوں گا اگر شہروں کے نام بدلنے سے اگر سب مسئلے حل ہوتے ہیں تو میرے حساب سے دیش کے ہر شہر کا نام بدل دینا چاہیے ایک سوال میں کرنا چاہوں گا ان راجنیتک پارٹیوں سے جو پچھلے تیس سالوں سے اسی مہانگر پالکہ کے اندر سطح میں بیٹھے ہیں اور اس شہر کی کیا حالت ہوئی ہے آپ بھی جانتے ہیں اورنگاباد سے تعلق رکھنے والے لوگ یہ بات اچھی طرح سے سمجھتے ہوں گے کہ کچھ سال پہلے تک اورنگاباد شہر ایشیا کے فاسٹرز ڈیولپنگ سٹیز کے اندر گنا جاتا تھا آج مہاراشرہ کے چار پانچ شہروں کے اندر بھی ہماری گنتی نہیں ہے ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں اور اس کے لیے کون ذمہ دار ہے تو کہیں نہ کہیں کچھ نہ کچھ ذمہ داری تو ان راجنیتک پارٹیوں کی ہوگی جو سطح میں رہے چاہے وہ راجنیتک پارٹیوں کے اندر ہو یا مہانگر پالکہ کے اندر اب مہانگر پالکہ کے اندر پچھلے جب تیس سالوں سے بھارتیہ جنتہ پارٹی اور شرسینہ سطح میں ہے تو شہر کی حالت سڑکوں کی کیا تھی یہ آپ اچھی طرح سے جانتے ہیں پچھلے سال تک ہمارے شہر کی پہچان کچھرے کے شہر کے روپ میں جانی جاتی تھی ہم دیج بھر میں کہیں پر بھی جاتے تھے تو لوگ ہم سے ایک ہی سوال کرتے تھے اچھا آپ آرنگ آباز سے آ کے کچھرے کا مسئلہ کیا ہوا ہے تو ہماری پہچان ہو گئی تھی یہ کچھرہ اور یہ کچھرے کے لیے اگر کوئی ذمہ دار تھے تو وہ لوگ جو راجمیتی کے بل کے اوپر مہنگر پالکہ کے اندر سطح تو حاصل کر لیتے ہیں لیکن سطح میں آنے کے بعد صرف لوٹ کا کام کرتے ہیں آج بھلے ہی شرسینہ الگ ہو گئی ہے بھارتی جنتہ پارٹی الگ ہو گئی ہے لیکن جب لوٹ کا ماملہ آیا تھا اس شہر کو لوٹنے کا ماملہ آیا تھا تو دونوں نے دن کھول کے شہر کو لوٹا شہر کو برباد کرنے کے اندر اگر کیسے میں راجمیتی کے طور کے اوپر نہیں بول رہا آپ مجھ سے ڈیبیٹ کر سکتے ہیں آپ نے بھی آلوشنا کر سکتے ہیں لیکن کہیں نہ کہیں آپ کے مند میں یہ سوال ضرور آئے گا کہ ہاں اس شہر کے لیے اگر کوئی ذمہ دار ہے تو یہی لوگ ہیں جو ہر پانچ سال کے بعد آتے ہیں اور آپ کو ایک ایسے بھاؤنک مددے کے اندر آپ کو الجھا دیتے ہیں کہ آپ اس بھاؤنک مددے کے اندر اپنے آپ کو ڈھونتے ہیں اور یہ سمجھتے ہیں کہ نہیں اس سے بڑا مددہ میرے پاس کوئی نہیں ہے کیا یہ صحیح بات نہیں ہے کہ الیکشن جب بھی آتے ہیں تو ہندو مسلمان کیا جاتا ہے اور ہم آباد سنبھاجی نگر کیا جاتا ہے ہروا پائیجے کا بھگوا پائیجے یہ اس طرح کے ہی مددوں کے اوپر الیکشن لڑے جاتے ہیں میں ایک بات صاف طریقے سے کہنا چاہتا ہوں اس دیش کا ایک ناغرک کی حیثیت سے مہراشہ میں پیدا ہونے کا مجھے گرب ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ ان تمام جتنے بھی راجنیتک پارٹی کے لوگ جو چھترپتی شیواجی مہراج کا نام لیتے ہیں اور ان کے نام کا دروپیو کرتے ہیں یا چھترپتی سنبھاجی مہراج کا دروپیو کہتے ہیں میں ان کے لیے ایک صاحب بتا دینا چاہتا ہوں تم لوگوں سے کہیں زیادہ آدھر اور سمان ان مہان نیشنل لیڈرز کا ہم کرتے ہیں کیونکہ آپ تو انہیں صرف راجنیتی کا ایک کھلونا سمجھ رکھے ہیں کہ راجنیتی کے اندر ہمارے سوارت کے لیے ان کے نام کا استعمال کرو اور اپنی دکان اپنے دھندے چلاتے رہو بھاجب اور شرسنہ جب مہانگر پالکہ میں تھی راجی سرکار کے اندر تھی کیندر سرکار کے اندر تھی کیا وجہ تھی کہ آپ نے اس شہر کے بدلنے کے نام بدلنے کے لیے ہے تو آپ نے پہل نہیں کی آج جب الگ ہو جاتے ہیں تو بھاجب چاہتی ہے کہ نہیں اب اس کا کریڈٹ ہم نے لینا چاہیے راجنیتک پارٹیوں کے بیچ میں اگر کوئی پس رہا ہے تو اورنگاباد کی جنتہ پس رہی ہے وہ کس طرح سے پس رہی ہے ایک چھوٹا سا ادھارم میں آپ کو دینا چاہتا ہوں دو ہزار تیرہ میں اورنگاباد کو ایک دو سو بیڈ کا ہسپٹل سانکشن ہوا تھا یہ دو سو بیڈ کا ہسپٹل سانکشن ہونے کے بعد لگاتار دو تین سالوں تک اس کے اوپر کچھ ہوا ہی نہیں کلیکٹر صاحب لیٹر لکھتے تیسل دار کو تیسل دار سیول سرجن کو لیٹر لکھتا سیول سرجن کسی اور کو لکھتا کہ ہم کو یہ ہسپٹل بنانے کے لیے زمین چاہیے میں نے جب یہ آمدار بنا میں دو ہزار چودہ کے اندر اور جب اس کا ریویو لیا تو مجھے حیرانی ہوئی کہ شہر کے اندر ایک ہی ہسپٹل ہے سرکاری وہ گھاٹی ہسپٹل ہے جہاں پر صرف اورنگاباد کے ہی نہیں بلکہ آس پاس کے تیرہ زنوں کے غریب مریض یہاں پر علاج کرتے ہیں کیسی حالت ہوتی ہے ان کی کبھی وہ لوگ جو راجنیتی کر رہے ہیں جا کر دیکھئے لیڈیز ڈیلیوری وارڈ کے اندر کی زمین کے اوپر پیشنٹوں کو لٹایا جاتا ہے یہ آج بھی حقیقت ہے تو میں نے جب ریویو لیا تو مجھے پتا چلا کہ نہیں سات ایک کر جگہ چاہیے وہ جگہ مل نہیں رہی اسی دوران پتا چلا کہ سرکار نے سرکاری زمین بانڈھاکر سمارک کے لیے دے دیئے چلیے دے دیئے پھر پتا چلا کہ نہیں سرکاری زمین گوپینات منڈے صاحب کے سمارک کے لیے دے دیئے میں نے ان مددوں کو لے کر ویڈھان صباح کے اندر آواز اٹھائی اور میں صرف زبانی کہہ رہا ہوں ایسا نہیں ہے آج بھی آپ یوٹیوب کے اوپر جائیے اور میرے جتنے بھاشن ہیں آپ یوٹیوب کے اوپر جا کر انتیاز جلیل کے بھاشن اسمبلی کے آپ سنئے میں نے کتنی مرتبہ مددہ اٹھایا لیکن سرکاریں تھی سرکاروں کو کیا لینا آپ مرے یا جیئے ان سے کوئی لینا دینا نہیں ہے انہیں تو نام بدلنا ہے شہروں کا نام بدلنا ہے کیونکہ ان کے لیے وہ ایک راجمیتک مددہ ہے اور آپ کی بھاؤناوں کو اس طرح سے بھڑکایا جائے گا کہ دیکھئے یہ خازدار کس طرح سے ویروت کرنا میں خطئی بھی روز نہیں کر رہا ہوں آپ نیا شہر بسائیے اچھا شہر بسائیے یا ایک شہر کو اس طرح ورڈ کلاس بنائیے کہ اس شہر کو اس کا نام دینے کی آپ نے سوچنا چاہیے جی شہر کے اندر کھڑے پڑے ہیں جی شہر کے اندر کچرا ہے جی شہر کے اندر آج بھی آٹھ آٹھ دن پانی نہیں ملتا ہے لوگوں کو میں کٹر شرسینک ہو یا بھارتیا جنتا پاٹی کے بھٹھ ہو ان کے گھر میں کبھی جاؤ اور ان کی ماں سے ان کی بہنوں سے ان کی بیٹیوں سے پوچھو کہ تم کوئی شہر کا نام چاہیے یا ہر روز پانی چاہیے تو وہ کہیں گی کہ نہیں ہمیں ہر روز پانی چاہیے لیکن کسے کیا لینا دینا ہے اس میں آپ کو تو سے بھڑکانے کا کام ہے کہ دیکھیں امتیاز جلیل ویروت کر رہا امتیاز جلیل کبھی ویروت نہیں کرے گا کیونکہ امتیاز جلیل بہت عادر اور سممان کرتا ہے چھترپتی شیواجی مہراج ہو چھترپتی سنبھاجی مہراج ہو بابا صاحب امبیٹر ہو پھولے شاہو ہو ان سب کا میں عادر کرتا ہوں لیکن شہر کا نام بدل کر کیا کریں گے اب سوال یہی پیدا ہوتا ہے جب میں نے اس ہسپٹیل کے بارے میں ریویو لیا بار بار آوازیں اٹھائی یہاں کے عدی کاریوں سے ملا جب کچھ نہیں ہوا تو دو ہزار سترہ کے اندر میں نے اورنگاباد بنچ اور بومبے ہائی کورٹ کے اندر ایک پبلک انٹریس لیٹیگیشن دالا اور اس لیٹیگیشن کے اندر یہ بتایا کہ ہم کو دو ہزار تیرہ کے اندر ایک ہسپٹیل سینکشن ہوا تھا وہ بھی دو سو بیٹ کا بہت بھو یہ ہسپٹیل ہو سکتا ہے دو سو بیٹ کا اور اس کے لئے سرکار زمین نہیں دے رہی ہے وہ پبلک انٹریس لیٹیگیشن ایڈمیٹ ہو گئی دو ہزار سترہ کے اندر اب میں آپ کو بتانا چاہتا ہوں کہ آپ کی زندگی کے ساتھ کھلوار کیسے کرتی ہے چاہے وہ بھارٹی جنتہ پارٹی ہو شرسنہ ہو یا کانگریس ہو ان سی پی ہو یہ سبھی اندراز نیتک پارٹیاں ایک ساتھ مل کر آ گیا ہے یہ دیکھیں میرے پاس میرے پبلک انٹریس لیٹیگیشن کا یہ جو آخری کا جو آرڈر آیا تھا یہ پبلک انٹریس لیٹیگیشن نمبر نائنٹی نائن آف ٹو تھاؤزن سیونٹی سید امتیاز جنیل ورسز دہ سٹیٹ آف مہاراشرہ اور آدرز یہ کیس ہے پبلک انٹریس لیٹیگیشن نمبر نائنٹی نائن اور دو ہزار سترہ کے اندر میں نے فائل کیا بارہ مارچ دو ہزار بیس یعنی کی پچھلے سال جب کرونا چڑھ رہا تھا وہی ٹائم کے اوپر یہ میٹر جب ہائی کورٹ کے اندر آیا تو ہائی کورٹ نے ایک پوائنٹ بتایا ہے وہ پوائنٹ مجھے آپ کو بتانا بتانا بہت ضروری ہے پوائنٹ نمبر چار ہے اس میں لکھا ہے رسپونڈنٹ نمبر ون اینکی ستے گورنٹ مہاراشرہ is granted time till 3rd April 2020 to file reply pointing out how much time would be required to start the construction of building or hospital and how the funds would be made available so that the construction continues without any hindrance میں تھوڑا سا اس کا انواد کر دوں آپ کو کہ ممبئی ہائی کورٹ نے یہ اپنے آرڈر کے اندر بتایا کہ ہم سٹیٹ گورنٹ اور مہاراشرہ سے 3 April 2020 تک یہ پوچھنا چاہ رہے ہیں کہ آخر آپ کو کتنا time چاہیے یہ construction hospital کا شروع کرنے کے لیے اور ایک بار شروع ہو جائے تو without کوئی رکاوٹ کے یہ hospital کا کام چلتا رہے آپ بتائیے گا March 2020 ہم آج کہاں ہے January 2021 اب ہونا یہ چاہیے تھا کہ ٹھیک ہے ہم بھی سمجھ سکتے رہے کہ March میں کرونا آیا April میں June سب چلے گیا کرونا کی وجہ سے ہو سکتا ہے کہ آپ نے ڈیلے کیے ہیں لیکن جب یہ سب کچھ کھل گیا ہے تو مجھے بتائیے کیا دیویندر فٹنویس صاحب نے کیا بھارتیہ جنتہ پارٹی کے چندرکان دادا پارٹی نے کیا ادھو تھاکرے صاحب نے کیا یہاں کے ستانک نیتاؤں نے میں اوپن چیلنج کر کے کہتا ہوں اوپن چیلنج کرتا ہوں یا کانگریس اور راشتر بھانی کیونکہ آپ کی سرکار کے اندر بیٹھے ہوئے ہیں آپ کے بھی نیتاؤں سے میں پوچھنا چاہتا ہوں کتنے لوگوں نے اس ہسپٹل کے بارے میں چرچہ کی ہے یا اس ہسپٹل کے بارے میں سرکار سے سوال کیا کہ جب تم کو یہ بتایا گیا ہے کہ تین مارچ دو ہزار بیس تک آپ یہ بتا دو کہ یہ ہسپٹل کب شروع ہونے والا ہے اس کا کنسٹرکشن اتنے مہنے بیدھ گئے ہیں لیکن اس ہسپٹل کے بارے میں کوئی چرچہ نہیں ہے ہائی کورٹ کے آرڈر کے بعد بھی ابھی تک کیا ہوا ابھی تک اس کا ٹینڈر تک نہیں نکالا گیا ہے کیوں نہیں نکالا گیا ہے کہ کبھی کوئی الیکٹرکل ڈپارٹمنٹ اس کا ڈیلے کر دیتا ہے کبھی کوئی سرکار والے اس کو ہیٹولیٹر نہیں دیتے ہیں آج تک اس کا ٹینڈر نہیں نکالا گیا ہے فنڈ آ کر پڑا ہوا ہے زمین ایلوٹ کی جا چکی ہے اور کونسی زمین ایلوٹ کی گئی ہے جب گوپینات منڈے صاحب کس مہارک کے لیے زمین ایلوٹ کی گئی تو میں نے سرکار سے یہ کہا کہ آپ ہسپٹل بنایئے گا اس کے اوپر اور آپ کو جس کا نام دینے کا ہے آپ کو نام دے دیجئے گا کیونکہ ہمارا مطلب ہسپٹل سے ہے نام کیا ہے what's there in a name ایک انگلیش میں کہاوت ہے ہم سے کوئی لیے نہ دینا نہیں ہے لیکن اورنگاباد کو ایک ہسپٹل کی ضرورت ہے لیکن پچھلے کئی دنوں سے ہم دیکھ رہے ہیں ادھو صاحب نے کہا کہ نہیں ہمارے کوئی نام بدلنا ہے کیونکہ کلکہ ان کا ایک سٹیٹمنٹ ہے کیونکہ اورنگزیو وز ناٹ سیکیولر ادھو صاحب آپ کے موں سے آپ کہیں گے اورنگزیو وز ناٹ سیکیولر شیر سینہ کا جن کس بات کے اوپر ہوا تھا ادھو صاحب میں آپ سے پوچھنا چاہتا ہوں آپ ٹھیک ستہ کی خاطر آپ آج آپ سیکیولرزم کا چولہ اڑے ہوئے ہیں کانگریس اور راشتر والی والوں کو اپنے گلی لگائے ہوئے ہیں یہ راجنیدی کی خاطر چلتا ہے لیکن کیوں آپ توڑ مروڑ کے اتحاس کو بتا رہے ہیں چندرکان دادا پارٹن نے کہا کہ نہیں بابر جو تھا وہ بابر ایسا تھا اورنگزیو ایسا تھا کر کے اگر میں آپ کو یہ کہوں چندرکان دادا پارٹیل صاحب کہ اگر آپ ہسپٹل کے بارے میں اگر بات کرتے کہ نہیں ہسپٹل پہلے بننا چاہیے کر کے نام مام تو چرتے رہے گا کر کے اس میں لیکن ہماری عزت آپ کے لئے بڑھ جاتی ہے ادھو صاحب ہماری عزت آپ کے لئے بڑھتی ہم آپ کے خریب آتے اور آپ کا دھنیواد آدھا کرتے سام کریے گا اب یہاں پہ جو آپ کے بھکت ہے وہ سوشل میڈیا کے اوپر انتیاز جلیل کو گالیاں دیکھیں کہ نہیں ہم چاہ ویروت کرتا ہے سمباجی نگر چاہ ویروت کرتا ہے سمباجی مہارات چاہ ویروت کرتا نہ ہی کرتا سپشت پنے سنگتا سمباجی مہارات میرے لئے میں سمجھتا ہوں آپ لوگوں سے کہیں زیادہ آدھر کا مخام رکھتے ہیں کیونکہ یہ لوگوں نے جو اس مخام کے اوپر پہنچے تھے میں سمجھتا ہوں اشید سنہ ہو بھارتی جنتہ پارٹی ہو یا راستروازی کانگریس ہو جب یہ خاموش بیٹھی ہے اس مددے کے اوپر کہ کس طرح جائیں کس کو اپنائیں کیونکہ ان کی بھی اپنی دکانیں دھندے چلانا ہے تو خاموش بیٹھے رہو کر کے تو ان کا مقصد یہی ہے کہ ہم کو الیکشن جیسے ہی آیا تو ان مددوں کو اٹھاؤ لے کر جاؤ پبلک کو گھومانے کا کام کرو پبلک کے اندر ایک جوش پیدا کرو یہی دھندے کرتے ہوئے آئے ہیں آج میں سمجھتا ہوں کہ اورنگاباد کو اگر کچھ چاہیے تو ہم کو بیٹر ایر کنیکٹیوٹی چاہیے نئے نئے سٹیشنز کے اوپر نئے نئے ہمارے ایرلائنز کے ساتھ کنیکشن ہونے چاہیے ہم کو ریل کنیکٹیوٹی کے بارے میں ہتو دھیان دینے کی ضرورت ہے ہمارا روڈ انفرسٹرکچر اور بیٹر کرنے کی ضرورت ہے پانی کا جو مسئلہ ہے آج بھی اگر آٹھ آٹھ دن کے بعد پانی آتا ہے اور اس شہر کو آپ سنبھاجی مہراج کا نام دے رہے تو میں سمجھتا ہوں کہ سنبھاجی مہراج جتنے بڑے تھے آپ ان کو اتنا ہی چھوٹا بنا رہے ہیں اپنی ان حرکتوں سے اپنی اس گھٹیا راجنیتی کی وجہ سے ایک اتنے مہان شخص کو آپ اتنے چھوٹے لیول کے اوپر مطلب کے آئے ہیں میں آپ لوگوں سے ہاتھ جوڑ کر وننتی کرتا ہوں دوسری بات یہ ہے کہ اورنگاباد کے اندر انڈسٹریز آنا ضروری ہے انڈسٹریز اس لیے آنا ضروری ہے کہ ہمارے نوجوان ہمارے یوک جو ہے وہ آج پڑھائی تو یہاں پر کر رہے ہیں انجنیرین کے ڈگری حاصل کر رہے ہیں ایم بی اے کی ڈگری حاصل کر رہے ہیں لیکن نوکریوں کے لیے انہیں جانا پڑا ہے تو بینگلور جانا پڑا ہے ڈیلی جانا پڑا ہے پونے جانا پڑا ہے لیکن اورنگاباد نہیں کیوں اورنگاباد نہیں کیونکہ تمام نیتاؤں کی سب کی سونچ جو ہے وہ یہ ہے کہ نہیں ایک بار اس شہر کا نام بدلیا تو نوکنیاں بھی آ جائیں گی پانی اچانک آ جائے گا سڑکیں چکا چک ہو جائیں گی کچھرا کہیں نظر نہیں آئے گا بند کریے صاحب یہ دھندے بند کریے ہم بہت پیچھے چلے گئے ہیں میں اورنگاباد کی جنتہ سے ایک اپیل یہ کرنا چاہوں گا یہ مطبع کسی جاد دھرم اور مذہب کا نہیں ہے اس کو دھرم کے چشمے سے مت دیکھئے گا اگر آج ہمیں شہر کا وقاس کریں گے زلے کا وقاس کریں گے تو آنے والی پیڈی کو اس کا فائدہ ہوگا ہر گھر میں بچہ ہے کوئی بھی ماں باپ نہیں چاہتے ہیں کہ ہمارا بچہ نوکری کے لیے کوئی دور مخام کے اوپر چلے جائے ہر ماں باپ اپنے بچوں کو خریب رکھنا چاہتے ہیں لیکن صرف اس طرح کی راجنیتی کی خاطر اور مجھے معلوم ہے جیسے جیسے الیکشن خریب آئے گا مجھے جب پہلی مرتبہ پتا چلا کہ دوبارہ سے یہ مدہ زندہ ہوا ہے سنبھاجی نگر کا تو میں نے فورا لوگوں سے یہ کہا کہ الیکشن آ گیا ہے لگتا ہے میرے حساب سے اب یہ بہت ہو چکا ہے اور انگباد کی جنتہ کو اس کے بارے میں فیصلہ کرنا ہے اور میں اپیل کرنا چاہوں گا کہ سبھی لوگ مل کر یہ دو سو بیٹھ کے ہسپٹل کو آپ لوگ جلد سے جلد اس کو پورا کرنے کی کوشش کریں میں عدالت سے یہ درخواست کروں گا کہ کچھ کڑے فیصلے کریں تاکہ یہ سرکار کو بتا سکے کہ ہماری پراتمکتہ کیا ہے شہر کو نام نہیں شہر کو کام کی ضرورت ہے بہت بہت شکریہ تینکیو بہت مچ